بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب دوردو ٹیچر میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایک مرد پانچ عورتوں سے یا اس سے زیادہ عورتوں سے شادی کر لیتا ہے لیکن آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ پانچ بھائی ایک ہی عورت سے شادی کرتے ہیں یا ایک عورت پانچ بھائیوں کی بیری ہے ایک عورت پانچ مردوں سے شادی کر لیتی ہے یہ ہیں پانچ بھائیوں کے بارے میں جن کی ایک ہی بیگم ہوتی ہے اور یہ کہیں اور نہیں بلکہ مہا بھارت کا واقعہ ہے مہا بھارت کے علاقے کا واقعہ ہے ہر لڑکے اور لڑکی کے شادی کو لے کر بہت سے سپنے اور خواب ہوتے ہیں لیکن بھارت کا ایک ایسا قبیلہ بھی ہے جس کے بارے میں جان کر آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے کہ یہ چھوٹا سا گاؤں جس سے گاؤں جو دھرتن کے نام سے جانا جاتا ہے اس گاؤں میں ایک عجیب و غریب دستور ہے اور عجیب و غریب دستور یہ ہے کہ یہ جو گاؤں ہے یہ صرف اور صرف ایک ہی بہو کو اسیپٹ کرتا ہے یہ بات جو ہے وہ خاصی پریشان کن بات ہے ایک ایسا عجیب و غریب دستور جو کہ سالہ سال سے وہاں چلا آ رہا ہے کہ گھر میں ایک بیٹا ہو دو بیٹے ہوں پانس بیٹے ہوں یا دس بیٹے ہوں گھر میں صرف اور صرف ایک ہی بہو آئے گی اس گاؤں میں کھیتی باڑی کے ذریعے سے پیٹ پالنے کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے کھیتی باڑی کرنا ہی پیٹ پالنے کا ایک ذریعہ ہے یہاں کے گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اس رسم و رواج کو اس لیے اپناتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں خاندان کی زمین کا بٹوارہ نہ ہو جائے اس گاؤں میں کئی ایسے خاندان میں جن میں پانچ پانچ یا چھے چھہتہ کے دس دس بھائیوں کی ایک ہی بیوی ہے اور ان میں سے ایک شخص نے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ہم سب بھائی اپنی اکلوتی بیوی سے ہم بستری بھی کرتے ہیں اور کوئی بھائی کسی دوسرے بھائی سے جیرس بھی نہیں ہوتا سخت قانون ہونے کے باعث قانونی طور پر سب سے بڑا بھائی ہی اکلوتی بیوی کا شہر ہوتا ہے اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کسی باپ کو اپنے بچے اور کسی بچے کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہوتا اور ظاہری سی بات ہے کہ پتہ ہو بھی تو کیسے پتہ ہو اس شخص کا کہنا تھا کہ یہ رواز ہمارے خاندان میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں بھی اس رواز کو اسی طرح نبھایا جائے گا سخت قانون ہونے کے باعث قانونی طور پر سب سے بڑا بھائی ہی اکلوتی بیوی کا شہر ہوتا ہے اور اس حوالے سے یہ بات بھی آپ جائے رکھئے کہ کیسا سخت قانون ہے کہ شہر تو جو ہے وہ پہلا لڑکا یا پہلا مردی ہوتا ہے جو سب سے بڑا ہوتا ہے لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ بغیر کسی نکاح کے یا بغیر کسی رسم کے اس عورت کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ اس عورت سے پیدا ہونے والی اولاد کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ شخص یا یہ بچہ کس آدمی کا ہے کس انسان کا ہے اس دور جدید میں بھی ایسی جاہلیت کا پایا جانا ایک غیر معمولی بات سمجھ جاتی ہے اور ایسی غیر معمولی باتیں بہت ساری ہیں جو کہ اقوام عالم میں پایا جاتی ہیں لیکن انڈیا میں خصوصی طور پر پایا جاتی ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ پانچ پانچ یا چھے چھے یا تک دس دس بھائیوں کی ایک ہی اکلوتی بیوی جو ہے وہ ہوتی ہے ایسا یہ نہیں ہے کہ صرف یہی پر پایا جاتا ہے مہ بھارت کی ایک نسوانی کردار ہے جس کا نام دروپیدی ہے اور دروپیدی پنجاب کے راجہ دروید کی بیٹی تھی یہ پانچ پانڈو بھائیوں کی ایک اکلوتی بیوی تھی اور اس کا اصل نام کرشنا تھا آپ یہ حساب لگائیے کہ پانچ پانڈو بھائیوں کی ایک اکلوتی بیگم دروپیدی تھی یہ جو ہے اس بات سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ پرانے ہی رسم ہے پرانا رواز ہے یہ نیا رواز نہیں ہے یہ آج کی بات نہیں ہے یہ بلکہ برسہ برس کی بات ہے جب پانڈو قبیلہ ہوا کرتا تھا اور پانچ پانڈو بھائیوں کی ایک ہی بیگم تھی دروپیدی اور دروپیدی نے کبھی بھی یہ واضح طور پر شو نہیں کروایا تھا یا نہیں بتایا تھا کہ یہ پانچ بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے بستر پر جاتی ہے یہ پانچ بھائیوں کی ایک ہی بیوی ہے لیکن اس نے بڑے واضح انداز میں اور اچھے انداز میں اپنی زندگی گیاری اور کبھی بھی ایک دوسرے پر چھینٹ بھی نہیں ہڑا رہی اور نہ ہی کسی دوسرے کو اس بات کی اجازت دیے کہ کوئی اس کے قیلدار پر پہنچے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ہندو مت معاشرے کی تو ہندو مت معاشرے میں ایسی کوہنا رسومات ہونے کی بڑی وجہ جہیز بھی سمجھ جاتا ہے جہیز کا چلن جو ہے وہ ہندو تحذیب میں بہت زیادہ ہے ہندو معاشرے کے تاریخی متعلق سے یہ بات واضح طور پر پتا چلتی ہے کہ بھارت میں جہیز کی رسم قدیم زمانے سے ہی موجود ہے اور اس کو مذہبی تحفظ بھی حاصل ہے ہندو قوم میں اس رسم کا آواز ویدک دور سے ہی ہو گیا تھا لیکن چونکہ پرانوں کے دور میں اس کو بہت فروغ حاصل ہوا چنانچہ رامائن مہابارت اور باغوت پران میں بھگوان اور دیوتا بھی جہیز لیتے اور دیکھے جاتے ہیں ان مذہبی کتب میں بھگوان اور دیوی دیوتاوں کی شادیوں کے تذکروں کے ساتھ ان میں دیئے گئے اور لیئے گئے جہیز کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں اور ہندوستان میں جہیز ایک رسمی نہیں بلکہ مذہبی سنسکار کا درجہ رکھتا ہے ہندوں کی تسلیم شدار رائج مذہبی کتب میں بھگوان اور دیوی دیوتاوں کی شادی کے موقع پر دیئے گئے جہیز کی تفصیلات اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں آپ یہ دیکھئے کہ ایسا معاشرہ جس میں کھانے پینے کو رہنے کو رہائش کو پیسے نہ ہو اور وہ معاشرہ جہیز کی لطن مبتلا ہو اور وہاں پر جہیز کو قانونی حیثیت پر حاصل ہو اور جہیز کو مذہبی حیثیت پر حاصل ہو تو وہ کیا کام کر سکے گا اور کس طرح سے کام ہو سکے گا ایسے معاشرے کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک عورت کے پانچ پانچ شوہروں کا ہونا کوئی معمولی بات ہی سمجھ جاتا ہے کوئی غیر معمولی بات نہیں سمجھ جاتا تلسی داس جیرام چرت مانس میں پاروتی کے والدنے میں شیف جی کو علام لونڈیوں گھوڑیوں رت ہاتھی گائیوں کپڑوں اور ہیروں کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں بیل گاریوں میں بھر کر دی تھی جن میں مختلف قسم کے اناج اور سونہ کے ورطن بھی شامل تھے شیف جی پاروتی کے ساتھ بے پناہ جہیز کا سامان لے کر رخصت ہوئے تھے جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو توفہ تحاف جہیز کی صورت میں دینے والے لوگوں میں شامل تھے اور وہ دیا کرتے تھے مہا بھارت میں دریفتی جس کی شادی پانچ پانٹوں کے ساتھ ہوئی دروپیدی جسے کہا جاتا ہے اس شادی میں دروپید راجہ نے اپنے بیٹی دروپیدی کے ساتھ اپنے دماد کو بہت سے ہیرے جوارات اور بے پناہ دولت دی ساتھ ہی ہیرے جوارات جڑی بوٹیوں راسیں لگا کر اندہ قسم کے گھوڑے والے رتھ سو ہاتھی بہترین پوشاکیں اور زیورات سے لڑی ہوئی لونڈیاں بھی دیں اس کے علاوہ بھی بے شمار دولت اور جواہرات دیئے گئے راجہ دروپید نے اسی پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ ہر پانڈوں کو اتنا ہی جہیز الگ سے ادا بھی کیا مہابارت میں ہی ارجوں کے بیٹے اربیمنوں کی شادی میں راجہ درات نے جہیز میں ہواکی رفتار سے چلنے والے ساٹھ ہزار گھوڑے دو سو مستحا تھی اور بہت سی دولت ہی نہیں دی بلکہ اس نے اپنی حکومت فوج اور دورت کے انبار کے ساتھ اپنے آپ کو بھی داماد کے حوالے کر دیا یعنی خود کو بھی بنا راج پاٹ کے جہیز میں دے دیا جب ایسا معاشرہ موجود ہو تو جاہلوں کی کمی تھوڑی ہوا کرتی ہے تو ایسے معاشرے میں ایسے لوگوں کا موجود ہونا جب پانچ پانچ مرد حضرات جو ہیں وہ ایک عورت سے شادی کریں یہ کوئی معیوب بات پھر نہیں سمجھ جاتی یہ کوئی غرت بات بھی نہیں سمجھ جاتی اسی وجہ سے یہ جو گاؤں ہے اس گاؤں میں پانچ بھائی اپنی ایک ہی عورت سے شادی کرتے ہیں اور نجو دھتیرتن کے پاس ہی گاؤں واقع ہے اس دستور کا دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ ایسا عجیب و غریب دستور ہے جو سالہ سال سے وہاں چلا آ رہا ہے وہ یہ کہ گھر میں صرف ایک بیٹا ہو یا دو بیٹے ہو یا پانچ بیٹے ہو گھر میں بہو صرف ایک ہی آئے گی اور ایک سے زیادہ بہو نہیں آسکتی کیتی باری ہی پیٹ پالنے کا ذریعہ ہے یہاں کے گاؤں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس رسم و رواج کو اس لیے اپناتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں خاندان کی زمین کا بٹوارہ نہ ہو جائے اس گاؤں میں کئی ایسے خاندان ہیں جن میں پانچ پانچ چھے چھے حتیٰ کے دس دس مردوں کی ایک ایک بیوی ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کیا ان کو کبھی ایک دوسرے پر ترس نہ آتا ہوگا یا ان کو برا نہ لگتا ہوگا جب پوچھا گیا تو ان کا یہ جواب تھا کہ بلکل بھی ایسا نہیں ہے ہمیں برا نہیں لگتا بلکہ یہ بات اچھی اور بہتر اور خوشاہد ہے ہمارے معاشرے کے لئے امید ہے کہ آج کا یہ جو ٹاپک ہے یہ جو ویڈیو ہے ایک عجیب و غریب قسم کی ویڈیو